بیجے پی آئیٹی سیل کے پرمک اور بیجے پی کا سب سے زیادہ بڑا جھوٹ دیش کے لوگوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے فیلانے والے امیت مالویہ کی پریشانیوں میں جو ہے وہ اب اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی ہاں امیت مالویہ نے پچھلے دینوں ایک ویڈیو شاہین باغ کے پردرشنکاریوں کو لے کر ٹویٹ کیا تھا اس ویڈیو میں کسی کی شکل تو نظر نہیں آ رہی تھی پردرشنکاری کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی لیکن دو لوگ بات کر رہے تھے کہ شاہین باغ میں جو سی اے اے اور ان پی آر اور ان ارسی کے ویروت میں جو پردرشن ہو رہا ہے وہاں پر لوگوں کو جمع ہونے کے لیے پانچ سو روپے دیے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں بتایا گیا تھا لیکن اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اب امیت مالویہ کی پریشانی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ انہی کے ذریعے یہ ویڈیو فیل آیا گیا تھا یہ سچائی ہے کہ بی جے پی کا کام ہی جھوٹ فیلانا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بی جے پی نیتاؤں کی طرف سے بھی کئی بار اسے غلط ٹویٹ کیے گئے اور بعد میں اس کی پڑھتال کی گئی ارلٹ نیوز جیسے کئی دیگر ایسے جو کھوچبین کرنے والے پترکار ہیں انہوں نے ان کی پول کھول کر رکھ دی اس ویڈیو کے بھی پول کھولی اور اس کے بعد جو ہے وہ اب شاہین باگ کی دو مہیلاؤں نے ایک مہیلہ شاہین باگ کی ہے اور ایک مہیلہ بٹلا ہاؤس کی ہے ان دونوں ہی مہیلاؤں نے امیت مالویہ کو ایک نوٹیس جاری کیا ہے مانہانی کے دعوے کا نوٹیس جو ہے وہ جاری کیا ہے سپریم کورٹ کے مشہور وکیل محمود براچا کے ذریعے نوٹیس جاری کیا گیا ہے ان کے ذریعے نوٹیس امیت مالویہ کو دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو ویڈیو انہوں نے ٹویٹ کیا ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح فیل گیا وہ غلط ویڈیو تھا اس پر امیت مالویہ مافی مانگے اور اس کے لئے جو ہے وہ ایک گروڑ روپے کا جو ہے وہ مانہانی کا دعویہ امیت مالویہ کے خلاف کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس سے پھر امیت مالویہ کے کئی جھوٹ پکڑے جا چکے ہیں ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر امیت مالویہ اکثر ہی غلط خبریں ساجہ کرتے ہیں ان کو فیلاتے ہیں جھوٹ کو فیلاتے ہیں اور جو انبکت ہیں وہ ان جھوٹی خبروں کو بڑھ چڑھ کر شیئر کرتے ہیں ایک خاص سمودائے کو بدنام کرنے کے لئے اور وپکشی پارٹیوں کو نیچا دکھانے کے لئے حالانکہ امیت مالویہ کی کئی بار پولیں کھل چکی ہیں اس سے پہلے کئی بار امیت مالویہ بنگال کے ویڈیو کو گجرات کا بتا کر یا دلی کا بتا کر شیئر کر چکے ہیں یہاں تک کی بنگلادش اور ویدیشوں کے ویڈیو اور فوٹوز بھی کئی بار جو ہے وہ امیت مالویہ بھارتی مسلمانوں کی بتا کر ساجہ کر چکے ہیں اور ارلٹ نیوز کے پراتک سنہا جیسے جاواز لوگوں نے جو ہے وہ بی جے پی کے ان نیتاؤں کی پول بھی کئی بار کھولی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آ رہے ہیں جھوٹ فیلانے سے اور اب جو ہے وہ جس طریقے سے صرف دہلی کے شاہین باغی نہیں دنیا بھر میں جی ہاں دیش میں ہی نہیں دنیا بھر میں بھارت کے سی اے اے قانون کے خلاف جس طریقے سے پردرشن ہو رہے ہیں موڈی سرکار اس سے کافی پریشان ہیں اور کچھ بھی کر کے موڈی سرکار جو ان پردرشنوں کو ختم کرانا چاہتی ہیں اور اس کے لیے بی جے پی آئی ٹی سیل ہی کیا نریندر موڈی اور امید شاہ خود بھی جھوٹ کا سہارہ لے رہے ہیں پردان منطری نریندر موڈی نے پچھلے دنوں دلی کے راملیلہ میدان میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ان کی سرکار آنے کے بعد کہیں پر بھی این آر سی کا ذکرہ نہیں کیا گیا لیکن اس کی پول بھی زبردست طریقے سے کھل گئی لیکن اس کے باوجود موڈی امید شاہ اور ان کی ٹیم اور ان کے آئی ٹی سیل کے لوگ جو ہے وہ باز نہیں آ رہے ہیں اور اب جو ہے وہ اس معاملے میں جس طریقے جو جھوٹ فیلائے جا رہا ہے اس معاملے میں جو ہے وہ اب امید مالویہ کی پریشانی میں فی الحال اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے جو جھوٹ بڑی پارٹیوں کا ایٹی سیل کے طرف سے فیلائے جاتے ہیں سپریم کورٹ کو خود اس پر سنگیان لینا چاہیے کیونکہ ایسے جھوٹے میسیجز اور ایسی جھوٹی خبروں ایسے جھوٹے ویڈیو اور ایسے جھوٹے فوٹوز کی وجہ سے دیش میں نفرت فیلائے جا رہی ہے اور لوگوں کا اور بھارت کی جنتہ کا سکھ اور چین چھین لیا گیا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز